میں جس شخص پر منقبت لکھنا چاہتا تھا ہائے افسوس کہ مجھے اس کی مضمت کرنا پڑ گئی جو مجھے اپنا فکری قائد کہ کے داتا صاحب کے قدموں میں آپ نوجوان نہیں آپ ہمارے شاگرد نہیں میں آپ کو یہ خطاب دیتا ہوں کہ یہ نوجوان بزرگ نوجوان ہے جو بزرگوں کا بھی مقتدہ اس وقت بن سکتا ہے ہم اس کو فکری قائد مانتے ہیں ہمیں فخر ہے اس کی قیادت پر ہم تحقیق کے میدانوں میں ہم نظریہ کے میدانوں میں تعاقب کریں گے اور ہم جنگ لڑیں گے البانی کے زہریلے اور مسموم نظریات کا پوری دنیا میں ہم تعاقب کریں گے اور علی حجویری کے مزار اقدس کی قسم ہم اس وقت تک یہ علماء کا جلالی کافلہ جہن نہیں لے گا جب تک ہم گستاخانِ رسول کے فطرہ کو بے حبوں سے اکھاڑ کر بھیک رہی دے تھے اور میری ڈیوٹی لگا کے کہ پکڑو ان بدماشوں کو افسوس کہ میں نے پکڑے تو انہوں نے بدماشوں سے سلا کرنا ایک طرف آفاق میں تُو آتی بے داری بھی دے سننی داتا صاحب والی ہر طرف لبائک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف آفاق میں تُو آتی بے داری بھی دے دوسری جانب چمن پہ حملہ زن ناری بھی دے ایک طرف آفاق میں تُو آتی بے داری بھی دے دوسری جانب چمن پہ حملہ زن ناری بھی دے کچھ مراکز میں اگر ہے کارِ امت کی جلک سارے تُو انہیں نہ بھی ران ہو گئے کچھ مراکز میں اگر ہے کارِ امت کی جلک خانکاہوں میں کہیں کچھ پیر درباری بھی دے ہے خوشی تجھ کو طریقت کی بڑی ہے روشنی اے مگر کچھ خانکاہوں کی ستمگاری بھی دے جن کے کتوں کے ایسی بند ہو جائیں مولانا شاہ منورانی صدیقی یہی رونا روتے چلے گئے زلہ جھنگ کی دورے پر تھے ایک پیر کی بیٹھک میں بیٹھے تھے تو کتوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں اچانک اب ان کو کیا ہوا ہے کوئی واقعہ ہو گیا کیا ہوا پیر صاحب نے کہا ان کا ایسی بند ہو گیا ہے خوشی تجھ کو طریقت کی بڑی ہے روشنی اے مگر کچھ خانکاہوں کی ستم گاری بھی دیکھ شیر کہتے تھے کبھی جس کو غلامان رضا سنیوں نے شیر پا شیر کہتے تھے آج نہیں آج تو جو کہائے وہ دیکھ ریا داتا ساتھ اور کارا کوریشی جو ہے پھانکتا ہے کہ شان زہرہ پہ پہرہ دیا تو تم مخالف ہو گئے کتے یہ مشدی پہلے بھی پہرے دار تھا شان زہرہ کا آج نہیں پہلے بھی پہرے دار تھا لیکن جرم کچھ اور ہے شان زہرہ پاکہ تو مسئلہ بنے ہی نہیں کسی میں جان ہے تو ایک فیصد بھی خطا ثابت کریں اور ابھی یہ کیس میرا باقی ہے میں ان سب کو اسی اسی کوڑے مروا ہوں گا تب چھوڑوں گا اس الزام کی وجہ سے ایسے نہیں چھوڑوں گا دنیا کے دل یوں نہیں بدلے کہ پہلے چومتے تھے اور اب بھوک کر مارتے ہیں یہ دلوں میں محبت میں نے تو نہیں چھینی کرتوت ایسے بنے ایک آڑے جہنمی غلط باتیں مت کیا کرو اور یہ بھی عجیب بندہ ہے مت ہی ماری گئی کراچی میں تقریر کرتے کہتا ہے اب میں علی کا ذکر کرنے نہیں چھوڑوں گا اے حافظ الحدیث کے بیٹے تو تو بچپن سے ذکر کرتا تھا علی کا اگر تو وہی ہے تو پھر تو کب سے کرتا ہے ان راف زی لونڈوں کو خوش کر رہا کیا عبدالقادر کے قدموں میں گیا ہوں تو آپ ذکر علی کرنا لگے ہو تم جامعہ بکی کی اور حضرت حفظ الحدیث کی تاریخ کو مسرک کر رہے ہو نہ ہاتھ باغ پر ہے نہ پاہ ہے رکاب میں یہ بھونگیاں کہیں اور جا کے مارو شیر کہتے تھے کبھی جس کو غلام آنے رضا آج اس کی سنیوں سے ہوتی سنگساری بھی دے اور سب آپ نے دعا کرو میرے لئے دعا کرو اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے شیر کہتے تھے کبھی جس کو غلام آنے رضا آج اس کی سنیوں سے ان میں بابی ایک بھی نہیں تھا سارے داتا کے دیوانے تھے اور سارے داتا صاحب کے عرص میں شامل عام شہروں کے لوگ شیر کہتے تھے کبھی جس کو غلام آنے رضا آج اس کی سنیوں سے ہوتی سنگساری بھی دیکھ رافضی یس سیرہ جو خوب پنجا آزمہ آج اس کی رافضی پیروں میں مت ماری بھی دیکھ یہ میں جواب دے رہا ہوں کہ کل تو بڑا کہتے تھے آج کیا کہتے ہو گیا ہے یہ ہو گیا ہے اگر نہیں ہوا تو بولو اور بڑے بڑے اب گات شیر بنے پھرتے ہیں بولتی بند کریں گے کسی کی اگر کوئی شیر میں پک پک کرے گا اسے پیلے میں چھوڑ کے آئے تھی کبھی جن سے عداوت عز پہ رفض و خروج ریاض شاہ کے دونوں جرم یہ گنتے تھے کہ یہ خارجی ہے اس کا پیر واپی ہے سنابل نور میں وہ لال کے کیا اس کا ہے لالا اور اس کے استاذ دیوبندی ہیں اور ادھر عبدال قادر شاہ سے رفض اور اب نہ رفض رہا نہ اور اپنا خروج ہو گیا تھی کبھی جن سے عداوت عز پہلے رفض و خروج اب انہیں اتنا گروں سے اس کی دل داری بھی دیکھ شاہ جلال الدین کی غیرت سے تھا جو ذلف قار اصلی نام ان کا ذلف قار ہے ہمیں تو وہ سب کچھ پتا ہے تجھے یاد ہو یا نہ یاد ہو شاہ مجدد الف ثانی کی زبان اب کلینی کمپنی کی اس کو بیماری بھی دے ساری باتوں کی تشریق تو میں نہیں پتا جلے گا یہ انہیں ہی جلے گا یا بکی شریف سے جو خاص منطلق ہیں چونکہ کچھ بات ہم نے ملفوف بھی رکھی ہے ابھی ہم نے توبہ کی دعوت دینی ہے بولتا تھا جو مجدد الف ثانی کی زبان اب کلینی کمپنی کی اس کو بیماری بھی دیکھ جس کو گھٹی میں ملا تھا مسئلہ کے احمد رضا حافظ الحدیث رحمت اللہ لے کہ گھر پیدا ہو نا کوئی معمول شان تو نہیں جن کے گلیوں سے گزرنے والے پکے رضا کے کو گھٹی میں ملا تھا مسئلہ احمد رضا اہد پیری میں رضا سے اس کی غداری بھی دے ہائے اب بھول گا فتح و رضویہ وہ پہلی دلیلوں کی بلکل برقس کمے کو منار منار کو کواں مدتوں جس نے کیا تھا اہل سنت کا دفاع یہ ساری شانے ہم حقیقی بیان کر رہے ہیں بغل نہیں کنجوسی نہیں مگر آج اور کال کا فرق ہے اکانی صاحب سنو مدتوں کیونکہ ہم ساتھ کندے کے کندہ ساتھ رکھ موت کے سامنے کھڑے ہو کے جلسے کرواتے رہے ہیں میرے بڑے بھائی الحاج محمد آسل گوندل یہ طلاق ابباجان وہ جلالی فورس کے سالار اول تھے ہر مناظرے میں ان کے سامنے سینہ رکھ کے انہوں نے کیا کیا اہل سنت دفاع اب اسی کے ہاتھ سے مسلک کی نجکاری بھی دے جس کو دعویٰ تھا کہ وہ ہے زل پیران حرم جس کو دعویٰ تھا یہ میں نے دوسرے انداز میں نہیں لکھا یہ ان کا دعویٰ لکھا ہے جس کو دعویٰ تھا کہ وہ زل پیران حرم اس کی بہکی سی زبان پر سخن بازاری بھی دیکھ ناروال کے جلسے کی ارکتیں دیکھو وہ ہوتی ہے تو ہی نہیں سجدہ پاک جو اجتماعی طور پر ان غدار ہونے کی گانے گا کے اشارے کر کے رندے پیرین جس کو دعویٰ تھا کہ وہ ہے زل پیران حرام اس کی بہکی سی زبان پر میں نہیں کہتا وہ برطانی بارے تو پردان ساتھ رہتے ہیں وہ کوئی ڈرینکنگ کا لفظ بولتی میں نہیں کہتا اس کی بہکی سی زبان سے سخن بازاری بھی دیکھ یہ سیدوں کی بات ہوتی جو بیان کرتا تھا سینہ تان کے فکر رضا جو بیان کرتا تھا سینہ تان کے فکر رضا آج فکر شاہ رضا سے اس کی ایاری بھی دے جس کو ملتی تھی بریلی سے کبھی اونچی دعا جس کو ملتی تھی بریلی سے کبھی اونچی دعا اب بریلی سے اسی پر ہوتی بمباری بھی دے جس کو ملتی تھی بریلی سے کبھی اونچی دعا اب بریلی سے اسی پر ہوتی بمباری بھی دے میں نے کہا تھا مو دکھانے کے نہیں رہو گئے میری سال پہلے کی تقریریں سن لو دیڑھ سال کی سن لو ولیوں کا غلام ہوں ولی نہیں غیب نہیں جانتا مگر الارم میں نے ضرور بجایا تھا کہ پٹھیانچ کچھ کھا گئے میں نے بکی شریف میں بلا وجہ نہیں کہا تھا کہ حافظ العدیس کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے بریلی والوں نے پہلے مور لگائی ہے داتا صاحب نے ذات ہی لگا دی ہے جس کو ملتی تھی بریلی سے کبھی اونچی دعا بریلی سے اسی پر ہوتی بمباری بھی دیکھ بریلی بریلی